موسیقی اورنسوین منصوبے میں تاخیر چیف جسٹس برہم منصوبے کی تکمیل کے لیے چھے ماہ انتظار نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس پاکستان 90 فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا باقی کام چائنیز نے کرنا ہے تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں نمائندہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی چیک باؤنس ہونے پر چیف جسٹس کا سیکرٹری فائنانس کو پیش ہونے کا حکم نئی حکومت کو صاف بتا دیں کچھ بھی ہو جائے منصوبہ مکمل ہوگا چیف جسٹس سما 30 اگست تک ملتوی اورنس ٹرین بیاروں مددگار تعمیرات کام بند ٹھیکے داروں نے ڈیرہ گجرہ ڈپو اور سٹیبلنگ یارڈ پر تعمیرات کام روک دیا زیڈکی بی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادایگی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سی آر نارنکو نے ٹیسٹ رن کے لیے تین ماہ مانگ لیے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹری پر چلائے جائے گی سلطان جو چاہتا کرتا رہا ہر معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال نظر آ رہا ہے شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب سوسائٹی کو فانڈز کس قانون کے تحت دیئے پی کل آئی پروجیکٹ کی ایکنگ سے منظوری نہیں لی عرب و روپے کی بندر بانٹ کی گئی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کا پی کل آئی کے سربراہ کا نام تجویز کرنے کا حکم خیبر بی کے میں قانون دیکھا یہاں کوئی قانون نہیں جسٹس اجازال احسن کے ریمارکس آشان اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا ہم انکشاف شہباز شریف نے تارک باجوا کو آشان اقبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایت کی فواد حسن فواد کا ناب انکوائری میں بیان گورنر سٹیٹ بینک سابک ایم ڈی انجینئرنگ سروسز کرامت اللہ چوہدری نے بیان ریکارڈ کر آیا رائی ونڈ میں موٹر سائیکلز میں تصادم دو بچوں سمیتین افراد جانبہاک حادثہ جیابہا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جانبہاک افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ ہسپتال میں ایمجنسی کے بہار خاتون کی ڈیلیوری کا معاملہ چنگیہ مصدو کی رہائشی بائیس سالہ بشیرہ بی بی جنہ ہسپتال میں ریجسٹرڈ نہیں تھی متاثرہ خاتون ہسپتال میں خاون کا انتظار کرتی رہی خاون کے آنے پر ایمجنسی سلپ بنوائی اسی اثنان میں بچے کی ڈیلیوری ہو گئی تحقیقاتی کمیٹی نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا کوئک ایکشن یونین کاؤنسل تینٹالیس میں علائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے علائشوں اور گندگی کے ڈھیر ختم کر دیئے اہل علاقہ نے صفائی ہونے پر لاہور نیوز زندہ بات کے نارے لگا دیئے لارڈ میر اور ڈی سی میں لفظی جنگ جاری عید کے روز جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر میڈیا نے دکھائے مسائل کو بلیم گیم کہہ کر ڈیپٹی کمیشنر نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی لارڈ میر مبشر جعوید برہم بولے منتقب بلدیاتی نمائندہ ہوں شہر کے مسائل کے نشاندہی کرنا میرا فرض ہے ڈیپٹی کمیشنر سرکاری ملازم عوامی مسائل کا حل ان کی ذمہ داری ہے قائد عمران خان کا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے ہم سب نے مل کر عوام کی خدمت کے مشن کو پورا کرنا ہے گوڈ گوورننس کو فروغ دیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کروں گا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پہلی بار محکمہ پینڈی آمد آرہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی چار ماہ کے ترکیاتی بجٹ پر بریفنگ دی گئی کہتے ہیں محکمہ پینڈی کی طرح ہر محکمے میں خود جاؤں گا وزیرعالہ کا سیول سیکریٹیریٹ میں دفتر کو بھی فال کرنے کا عظم مسلم لگنون کے سابق صوبائی وزیر سید زیم قادری کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ذرائع کے مطابق زیم قادری اہلیہ اور ساتھیوں سمیت جلد پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے عظمہ قادری تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست کا حلف اٹھائیں گی پنجاب میں کون کون وزیر حتمی فہرش تیار نہ ہو سکھی پنجاب کے سینئر وزیر کا فیصلہ بھی لٹک گیا ابتدائی وزراء کی فہرش میں عبدالعلیم خان میاں محمود رشید میاں اسلام اقبال اور ڈاکٹر یاسم راشد دی شامل جلد فہرش فائنل ہونے کا امکان حمزہ شہباز کے پنجاب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کاغذات جمع خواجہ عمران نظیر نے کاغذات جمع کر آئے نون لیگ نے کبھی پارلیمنٹ پر لانت نہیں بھیجی عمران خان جس کو ڈاکو کہتے ہیں اسے سپیکر بنا دیا عاصف علی زرداری کی مجبوریاں نواز شریف کی کوئی مجبوری نہیں خواجہ عمران نظیر کی گفتگو گوشکوری میدو پر پڑ گئی بھاری لاہوری اید پر گوش پر ٹوٹ پڑے تین ہزار ایک سو مریض سرکاری ہسپتالوں میں جا پہنچے میوہ ہسپتال آٹھ سو جنہ ہسپتال چھ سو سروسز ہسپتال پانسو پچاس سرگنگا رام ہسپتال چار سو پچاس اور جنرل ہسپتال میں چھ سو پچاس مریض داخل میدے صاف کرنے کے بعد بیشتر افراد ڈشچا سیری پائر بھوننے پر پابندی کی خلاف ورزی انتظامیاں ان ایکشن بیالیس افراد گرفتار مختلف تھانوں میں چالیس مقدمات درج آٹھ مقامات کو سیل کر کے چالیس گیس سیلنڈر ضبط کر لیے آرڈل ٹاؤن اور گینٹ کا چہری میں بارہ ملزمان میکمہ لائف سٹاک اور انتظامیاں کی بے ہیسی گرمی اور حب سے کھالے خراب مجموعی طور پر ایک ارب 32 کرون روپے کی کھالے جمع 45 فیصد کھالے خراب جمڑا منڈی میں ایت کے تیسرے روز کھالوں کی فروقت نہ ہونے کے برابر رہی بیل اور بچڑے کی کھال 1500 سے 1700 اور بکرے کی کھال 200 روپے میں فروقت ہوئی الیکشن پر زلہ بدر کیے گئے ساتھ انسپیکٹرز کی زلہ میں واپسی جبکہ پندرہ انسپیکٹرز کے تبادلوں کے حکمات منسوخ کر دیے گئے واپس آنے والے دو انسپیکٹرز کا تعلق لاہور اور پانچ انسپیکٹرز کا تعلق وزیراعلا کے زلہ ڈیچی خان سے ہے پانچ انسپیکٹرز کو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی سیکیورٹی پر تائنات کیا جائے گا پولیس افسران اور اہلکار خبردار ہوشیار سرکاری میٹنگ یا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پابندی آئید خلاف وزی پر محکمانہ کا روائی عمل ملائی جائے گی آئی جی پنجاب نے حکم نامہ جاری کر دیا نئے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخاب کے لیے کوشش ہیں تیز چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر افزل حیدر کی زیرے صدارت اہم اجلاس وزیراعظم عمران خان کے جانب سے نام محصول ہونے پر گوورننگ بورڈ تشکیل دیا جائے گا نئے گوورننگ بورڈی تشکیل دینے کے بعد بورڈ چیئرمن کا انتخاب ہوگا دل ویک ویک کے کھڑ دائیں سان لار تیرے تے مردانی ویک ویک دل کھڑ دائیں سان لار تیرے تے مردانی مڑا فیس تو بڑا ٹیٹ ہے سب گوڑیاں اوڈانے میں مست تھے اور آم لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ ایت پر لولی ووڈ فیلمز کی دھوم سینیما گھروں میں کھڑکی توڑ راش فیلم جمانی پھر نہیں آنے ٹو باکس آفیس پر سوپر ہیٹ دو روز میں پانچ کروڑ انتالیس لاک کا بزنیس پرواز ہے جرون کا دو کروڑ پندرہ لاک اور لوٹ ویڈنگ پر نوی لاک کی کمائن کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں روتے ہو ایک جزیرہ جان کو فراز تم دیکھو تو کتنے سوندر کی نظر ہو گئے اردو شاعری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رز کھول دیں عدب کی دنیا کا ایک عظیم شاعر احمد فراز کو بچھڑے دس برس بیٹ گئے موسیقی